بلڈامپور جنپد کے بلوک حریہ صد گھروا کے انترکت آنے والے گرام پنچائد املیہ میں گوشالہ میں رہ رہے سب کھلے جانوروں کو آشیانہ مل گیا تھا جس میں آرام سے چارے کی ویوستہ ہوتی تھی تتہ جانور کھلے میں نہ رہ کر گوشالہ میں اپنا نواز بنا کر رہتے تھے لیکن کچھ اراجک تتو دوارہ گوشالہ کی دیوار کو گرا دیا گیا تت پشچات بیتے دوسرے دن کے بعد بیس ٹرولی رکھے گئے جانوروں کے چارے کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا سوچنا ملنے پر پردھان پرتینیدھی گھڑڈو سنگھ نے بتایا کہ اراجک تتو پر کاریواہی کرنے ہی تو تھانا للیا پر پرارتھنا پتر دیا گیا ہے سوچنا ملنے پر پہنچے دھانا للیا پرابھاری نرکشک نے بتایا کہ پراتھنا پتر ملا ہے جلد ہی ایسے گلت کارے کرنے والوں پر ویدھانے کادیواہی کی جائے گی ہم ایک گوھسالہ بنوائے تھے اس کی دیوال گاؤں ارلو نے کچھ گاؤں کے لوگ توڑ دیئے ہیں ہم پرساسن کو اپلیکیشن دیئے ہیں جانچ کا کاروائی کرنے کا آدھے ساہر ہیں کیا جائے اچھا یہ بتاؤ جب یہ دیوال ٹوٹا تو کسی کو کچھ پتا چلا کی نہیں کب پتا چلا کیسے پتا چلا کی دیوال گی رہا ہے صبح پتا چلا یا رات میں پتا چلا گیا لیور سو کر اٹھے جو رکھانے والے تھے کتنے لوگ رہتے ہیں ہاں پر چھت دو لوگ رکھوالی کے لیے رہتے ہیں وہ اٹھے اس کے بعد بتائے ہم کو پھون کر کے کہ دیوال گیر گئی ہے پس نکل گئے ہیں کچھ باقی تھے یہاں پانچ چھے لوگ سو آ کر اور کھت دیا وہ جو بچے تھے ان کو اچھا کتنے جانور تھے پہلے سو چسو جانور تھے پھلال آپ کتنے بچے ہیں اب اس سمیں تیس پہتیس ہیں یہ بھی نہیں تھے انہوں کو کھت دیا گیا تھا کل ہم لائے ہیں پھر کھت کر یہاں کھتوا کر لے بھگر سے کروائے ہیں دیکھتے رہیے دی بھی بھارتی سمچار نظر ہر خبر